السلام علیکم گائر میں لیکن آئی ہوں آپ کے لئے ہیلڈی ڈائیٹنگ سلاح کی رشفی اگر آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سلاح آپ کے لئے بہت مفید ہوگا اس میں کسی بھی سوزر کا استعمال نہیں ہے سلاح سادہ کھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی کیمے کسی کباب کا استعمال کریں یہ بیف کا کیمہ ہے جو صرف ایک تیس پون آئل میں میں نے بنایا تھا اولیو آئل کا استعمال کیا تھا جو بھی انگریڈینس تھے دار کے پیشر کوکر میں کوک کر کے اس کے بعد جب اس کا پانی پھائے ہوا تو صرف ایک تیس پون آئل میں میں نے اس کو بھون لیا تھا سلاح بنانے کے لئے ایک کھانے کا چمچ آئل آئل لیا ہے آئل آئل لے کے ہم اس کو پین میں ڈالیں گے آئل کو اچھی طرح پورے پین میں پھیلا لیں گے سارے سلاح کے لئے یہ صرف ایک کھانے کا چمچ آئل بلکل کافی ہوگا گاجریں کشکی ہوئی لیں گے اور یہ شملا میں چھل ڈالیں گے اس میں دونوں چیزوں کو اس ساتھ ایت کریں گے بن گوبی اور پھول گوبی ڈالیں گے بن گوبی کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا پتلا پتلا اور پھول گوبی کو بھی ستا آپ کٹ لیں تاکہ آپ کو کھانے میں ذائقہ اچھا لگے مٹر بوائل کی مئے پہلے سے اور بروکلی ایت کریں گے ان ساری ویڈیٹیبل کو اچھی طرح مکس کر لیں گے نمک آپ نے حضب زائقہ ڈالنا ہے زیادہ تیز نمک استعمال نہ کریں دائٹنگ میں بہت بیس ہے کہ آپ نمک بھی کم استعمال کریں تھوڑا سا حضب زائقہ نمک شامل کروں گی ساری ویڈیٹیبل کو اچھی طرح مکس کر کے دھگ کر ہرکی سے درمیانی آن پر پکائیں گے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہیں گے کیونکہ ہم اس میں کم آئل کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو بار بار ہلاتے رہیں کیونکہ کم آئل کی وجہ سے سب جہاں لگنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے ہماری صلاح بلکل تیار ہے اسی طرح لوز و میڈیم آج پر آپ نے اس کو پکانا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میڈیلے سے پسند آئی ہوگی اللہ حافظ